آہا اور جس نے نبی کے سینے پہ اتاری ہے آیتیں جس نے نبی کے سینے پہ اتاری ہے آیتیں اس نے ہمارے دیل میں اتاری ہے قیبت اس نے ہمارے دیل میں اتاری ہے قیبلا آہ ہم نے یہ کب کہا آہ کے درود پڑھئیے محمد والا آہ ہمارے دیل میں اتاری ہے قیبت آہ ہمارے دیل میں اتاری ہے قیبت جب شاہ کے بارے پاک اقربہ کٹ گئے جب شاہ کے بارے پاک اقربہ کٹ گئے اس شاہن کے جائے یا خیم کا پردہ اٹھا آہ ہمارے دیل میں اتاری ہے قیبت آہ ہمارے دیل میں اتاری ہے قیبت نلگا یوں زارے قرد کے کونچ میں ارہ ہم کو نہیں بلوا دے ہو قرد کے کونچ میں ہم کو نہیں بلوا دے ارے قافلے والوں ہمیں چھوڑے چلے جاتے قافلے والوں ہمیں چھوڑے چلے جاتے اقربہ درود پڑھئیے محمد وآلہم چل مصر السلام کے پیشے گھتے ہیں ملکہ سلوات پڑھ لیجئے محمد وآلہم ملکہ سلوات پڑھ لیجئے محمد وآلہم کربلا نادِ علی ہے ہر بلا کے سامنے کربلا نادِ علی ہے ہر بلا کے سامنے اور یا حسین کی عظم ہے جورو جفا کے سامنے یا حسین کے عظیم ہے جورو جفا کے سامنے کربلا نادِ علی ہے اور موت ایک بازی جائے موت ایک بازی جائے موت ایک بازی جائے جا کے سامنے ہس رہے تھے کربلا والے قضا کے سامنے کربلا نادِ علی ہے اور اے زمانے دربدر کی ارے ٹوک رکھا تانہ پہ اے زمانے دربدر کی اے زمانے دربدر کی توک رکھا تانہ پہ ارے اپنی مشکل لے کے آ مشکل کشا کے سامنے درود پڑھئے محمد وارم اپنی مشکل لے کے آ مشکل کشا کے سامنے کربلا نادِ علی ہے اور اہل بیت مصطفی سے بے نظام مصطفی اہل بیت مصطفی سے بے نظام مصطفی اور کون سی صورت نہیں اے مرتضی کے سامنے کون سی صورت نہیں اے مرتضی کے سامنے کربلا نادِ علی ہے اور اپنا پہلو بازوے اے 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 اپنا پہلو بازوے اے اپنا پہلو بازوے کے سامنے اے لے کے آئیں گی میری بی بی خدا کے سامنے قیبلہ نا اور حشر تک سلمان روئے کے غم شابیر میں حشر تک سلمان روئے کے غم شابیر میں ارے کون آسکتا ہے زہرہ کی دعا کے سامنے کون آسکتا ہے زہرہ کی دعا کے سامنے قیبلہ نا دے علی ہے سورہ سورہ ایک سورہ فاتحہ و تین دوہ سورہ اخلاص مرحوم سید اقبال حیدر زیدی ابن سید جلال حیدر زیدی اور جمعہ ممنیل ممنعات محومین سواب پاک بس سورہ ممنعات روس یقین بنیو زیدی 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 آم 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 جبرل میں خاتمہ ہوا شیکی سپاہ کا جبرل میں خاتمہ ہوا شیکی سپاہ ارے یاور رہا نہ کوئی شہدی بنا سبت نبی نے عزم کیا رزم گاہ اور غلیل بیت میں ہوا پر یاد و آہا غلیل اہل بیت میں ہوا پر یاد و آہا غم کی چھوری کلیجے پہ اور سینب کے چرک اور دامن پکڑ کے شہد آئے سکینہ مچھل گئی آئے دامن پکڑ کے شہد سکینہ مچھل گئی حضرت کڑے تھے مرنے پہ باندھے ہوئے اور بال کھولے بی بیاں تھی گرد نوحہ وہ بچی راہ روکے ہوئے پیٹے تھے ارے کہتی تھی مجھ کو چھوڑ کے بابا چلے کہ کہتی تھی مجھ کو چھوڑ کے بابا چلے کہتی تھی شاہ چھوڑ دو اردامہ حسین ہے عزوج کا سامنا رہا حسین ہے عزوج کا سامنا رہا حسین اور یہ بات کہکے گود میں شہ نے اٹھا پر پوسے لیے دہن کے گلے سے لگا اور پہلا کے اس کے ہاں سے دامر چھوڑا ارے انڈے جو آش کے آنکھوں سر کو جھکا لے کر بلائیں شاہ کی بخطر نے رو آئے زینب کے موں کو دیکھ سرور نے رو آئے زینب کے موں کو دیکھ سرور نے رو اور رونے پشے کے رونے لگیں بھی بھی آگ بھل پڑ گیا کہ ہائے شہ شاہ تار ارے بیٹی کو دیکھے گود میں ہم شیر کی اور آنسو بہا بہا کے یہ کرنے لگے رکھیوں نگاہ لطفے میری نورے آئے بین اغزاب ہے اور جدائی حسین آئے بین اغزاب ہے جدائی حسین اور یہ کہ کے آئے دے پہ چہہ شاہ کھو اور پیچھے نکلی بی بیاں کولے سروں چلاتے تھے ہرے پر فریاد زل آئے جاتا ہے سر کٹانے کو خیر علیہ ساکھا ہرے جاتا ہے سر کٹانے کو خیر علیہ ساکھا کشتی اہل بین کباہی میں آتی ہے کرکے دی جناب فاطمہ کی لوٹی جا اور سمجھا کے ان کو گھوڑے پہ حضرت ہوئے ہرے جزبے کسی نہ تھا کوئی مونس ناغا آئے کل ہا گیا جہاد جب شاہِ نہ ارے پے کس پے ظالم ہونے کی یہ برچیوں تلوار سے کٹوں جو پڑی جسم پاک ارے غش کھا کے شاہاں گر پر گوڑے سے خاک ہر غش کھا کے آگر پر کوڑے سے کھا کے جب رحم خات ماں ہوا جزاک اللہ محکرم جناب معلوم سوز خان سوز و سلام مرزیہ پیش فرمائے تھے مولا ان کو صحیحت و سلامتی صحیحت و تندرستی عطا فرمائے ان کے جتنے بھی مرہوین اور جو مولا کے ازادار یہاں پر چیئے عذاب ہے بیت ان کے مرہوین اور جن کے حصال سواب کی مجلس ہے ان کی درجات کی بلندی کے لیے بہواز بلند نارے سلام اللہ امار صلی اللہ محمد وال محمد دورِ نجف ہر عشقِ عزائِ حسین ہے شاہِ نجف کے شیروں کا یہ نورِ عین ہے یہ گریہ عین فرض ہے اور فرضِ عین ہے ہر دورِ عشق نظرِ شہِ مشرِ قین ہے پہنچے نالال اس گوھرِ بے مثال کو موتی یہی پسند ہے زہرہ کے لال کو میں معروف شاہِ اہلِ بیت مہترم جناب اشتزا جون پوری کو دعوتِ مدھتِ مولا حسین دیتا ہوں اس کے لیے مرزا دبیر کے چھے مصرے کے کرمدھتِ حسین اسی میں نجات ہے کرمدھتِ حسین اسی میں نجات ہے دنیاِ بے ثبات کا ان سے ثبات ہے بے ایب حق کی ذات ہے یا ان کی ذات ہے حکم ان کا اور کلامِ مجید ایک بات ہے اس منزلِ نیاز کے سازق حسین ہے جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین ہے اس کے ساتھ ہی میں مصطبع سمار ہوں شائرِ اہلِ بیت مہترم جناب ارتضا جون پوری صاحب سے برائے خوشنو دیجئے جنابے ابو تاجب علیہ الصلاة والسلام باواز بلند نعرہ السلوات برائے خوشنو دیجئے جناب خوشنو دیجئے جناب خوشنو دیجئے جنابے خوشنو دیجئے جناب خوشنو دیجئے جنابے مرحوم کے لئے چار مصرے آپ کے ساتھوں کے نظر کروں گا ایک خاص رشتہ تھا ان سے خاص نسبت تھی لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا آپ لوگ ذرا ذرا سی آگیا جائیے تو میں مجلس کی رونق میں اضافہ ہو جائے گا یہ میمنا اور میسرہ تو بھرا ہوا ہے قلبِ لشکر کو بھی بھر دیجئے تو اچھا لگے گا آگیا آگیا جائیے زخمِ حیات عشر کے عزا سے پھر ہو گئے زخمِ حیات عشر کے عزا سے پھر ہو گئے تھے ماتمی حسین کی وادی میں سو گئے تھے ماتمی حسین کی وادی میں سو گئے اور دیدار کر کے قبر میں آلِ رسول کا چودہ مجھے نہ دیکھئے گا دیدار کر کے قبر میں آلِ رسول کا اقبال اور صاحبِ اقبال ہو گئے اقبال اور صاحبِ اقبال ہو گئے ترود پڑھ دی بہاوزِ بلند ایک کلام عظمتِ والدین انوان ہے یہاں سبھی والدین ہوں گے یا ان کے والدین ہوں گے دیکھیں والدین کی عظمت کیا ہوتی وہ پیش کر رہا ہوں ایک نئے ذاویہ سے کوشش کیے کہنے کی ہیں خوش نصیب جن کے سلامت ہیں والدین زائیہ نہیں ہونے دیئے گا جس کو اپنے والدین سے جتنی محبت ہوگی وہ اتنی زور سے جو ہے وہ سبحان اللہ اور مابا کرے گا ہیں خوش نصیب جن کے سلامت ہیں والدین ان کے سروں پہ سایہ رحمت ہیں والدین ان کے سروں پہ سایہ رحمت ہیں والدین ہیں خوش نصیب جن کے سلامت ہیں والدین شیر دیکھئے ارے ان والدین کی بھی ضرورت ہیں والدین ان والدین کی بھی ضرورت ہیں والدین اور میری نظر میں میرے والدین کیا میں پیش کر رہا ہوں ضرورت باد نماز کرتا ہوں باد نماز کرتا ہوں باد نماز کرتا ہوں میں ان کا تذکرہ ارے میرے لئے قرآن کی آیت ہے والدین میرے لئے قرآن کی آیت ہے والدین سرکار شیر دیکھئے گا جن کے والدین زندہ ہے بڑے خوش نصیب ہیں ان کی خدمت کریں پیش کر رہا ہوں زندہ ہے والدین تو پھر تم پہ فرض ہے زندہ ہے والدین تو پھر تم پہ فرض ہے ارے عزت کرو کہ لائق عزت ہے والدین عزت عزت کرو کہ لائق عزت ہے والدین اور جس رخ سے جس نظر سے انہیں دیکھتے ہیں ہم جس رخ سے جس نظر سے انہیں دیکھتے ہیں ہم اور لگتا ہے جیسے رب کی شباحت ہے والدین لگتا ہے جیسے رب کی شباحت ہے والدین اور اجاز اجاز رب سے ابدر نایب کی طرح اجاز رب سے ابدر نایب کی طرح گھر میں میرے خدا کی امانت ہے والدین والدین گھر میں میرے خدا کی امانت ہے والدین اور نبیوں کو جن کے سائے میں جائے اماں ملی نبیوں کو جن کے سائے میں جائے اماں ملی ایک ایسی پرسکون امارت ہے والدین ایک ایسی پرسکون امارت ہے والدین آخری شیر پیش کر رہا ہوں ایک بار روٹ جائیں تو پھر ساری زندگیں ملتی نہیں دوبارہ وہ دولت ہے والدین ملتی نہیں دوبارہ وہ دولت ہے والدین ارتضا یہ لکھ کے کرو شکر کردگار اولاد پہ خدا کی انایت ہے والدین اولاد پہ خدا کی انایت ہے والدین برائے خوشنو دیئے شہزا دیئے کونین سلام اللہ رہا امام اصر علیہ السلام باواز بلند نعرہ سلوات محفظ رمجناب ارتضا جون پوری صاحب بارگاہ اہلِ بیت میں نظران اعقدیت پہش فرما رہا تھے والدین کی فضیلت پہ اشار پہش فرما رہا تھے مولا ان کو صحت و سلامتی صحت و تندرستی عطا فرمائے ان کی توفیقات میں اضافات عطا فرمائے توحید کی طرح ہیں عدالت میں پانچ حرف اسلام کی طرح ہیں رسالت میں پانچ حرف ایمان کی طرح ہیں امامت میں پانچ حرف کر لیجئے شمار قیامت میں پانچ حرف پوچھئے پوچھے کوئی یہ رازِ خدا اہلِ زرف سے پوچھے کوئی یہ رازِ خدا اہلِ زرف سے معبود بھی ہے پنجِ تنی پانچ حرف سے میں محترم جناب مارو خطیب اہلِ بیت محترم جناب مباشر علی زہدی صاحب کو دعوتِ خطاب سے پہلے میر انیس کے چھے مصرے آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں ہے وہ کلیم عرشِ بری جس کا طور ہے ہے وہ کلیم عرشِ بری جس کا طور ہے خرشیدِ دیو ہے ایمانِ ایمانِ ایمان کا نور ہے ہر سمت ذات پاک کا اس کی ظہور ہے جو ہے علی سے دور وہ رحمت سے دور ہے جو ہے علی سے دور وہ رحمت سے دور ہے ہے راست پر وہی جسے حیدر سے راہا ہے جب حبِ علی نہ ہو تو عبادت گناہا ہے اس کے ساتھ ہی میں مزتمن سماری افخطبی ادھرِ حسین محترم جناب مباشر علی زہدی صاحب سے کہ وہ آ کر مجید سے حضر سے خطب فرمائے باوازِ بلند آرہِ سلام اللہ 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 حضرات ایک مرتبہ صورت فاتحہ اور تین مرتبہ صورت اخلاص کی تلاوت فرما کر مرہوم و مخفور سید اقبال حدر زہدی ابن سید جلال الدین حدر زہدی کی روح کو اصال موسیقی سلاوات حدیع کریں محمد و اہل بیت محمد سلاوات حدیع کریں و لا يحصی نعمہ العادون و لا يؤدی حقہ المجتہدون اللذی لا يدرکه بعد الہمم و لا يناله غوص الفطن اللذی لیس لصفته حد محدود و لا نعت موجود و لا وقت محدود و لا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته و نشر الریاح برحمته و و تدہ بالسخوری میدانہ ارضه ثم الصلاة والسلام على رسول التقلین محبوب رب المشرقین والمغربین وسیلتنا فدارین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد و اہل بیته تیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضی و لعنت دائمت باقیت المستمرت على اعدائهم اجمعین من یوم عداوتهم الى قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامه المجید و فرقانه الحمید و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ الاسماء الحسن فدعوه بہا صلاوہ اللہ 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 و حمد اللہ 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 اجزانِ قرآن منزلت اور معتبر سامین ایمان و بصیرت مجلس ترہیم ہے اور غالباً پچھلے برس کسی مجلس ترہیم سے خطاب کیا تھا اگر متوجہ ہیں تو سلسلہ کلام کا آغاز کیا جائے مجلس ترہیم اس بات کا واضح اور بین ثبوت ہے کہ کوئی ہے جو رحمت نازل کرنے والا ہے اور کوئی ہے جس پر رحمت نازل ہو رہی ہے متوجہ ہیں میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو میرا ساتھ دینا پڑے گا تھوڑا ساتھ سفر کریں گے انشاءاللہ اور گفتگو آگے بڑھتی چلی جائے گی میں پہلا فقرہ کہنا چاہ رہا ہوں صاحبانِ نظر بالغ نظر سنجیدہ فکر افراد یہاں پر تشریف رکھتے ہیں ہر کسی نے موت کی تعریف اپنے ذوق کے اعتبار سے کی توجہ چاہ رہا ہوں مجھے موت کے حوالے سے گفتگو نہیں کرنی اس لیے کہ مجھے حکم ملا اشائزادی کے حوالے سے لیکن چونکہ مجلس ترہیم ہے تو ایک فقرہ میں کہنا چاہ رہا ہوں اگر متوجہ ہیں صاحبانِ نظر تو میں فقرہ کہنے کی جسارت کروں گا ہر کسی نے اپنے ذوق کے اعتبار سے موت کی تعریف کی ہر کسی نے اپنے تجربے مشاہد علم کی بنیاد پر موت کی تعریف کی میں جملہ کہہ دیتا ہوں کسی نے کہا فقدانِ حواث کا نام موت ہے میں اس مجمع سے توقع رکھتا ہوں کہ یہ میرا ساتھ دے پھر سے سنیے کسی نے کہا فقدانِ حواث کا نام موت ہے اگر بولیں گے تو لطفہ ہے کہ میں اگلی تعریف کرنے جا رہا ہوں کسی نے کہا خاتمہِ لذتِ حیات کا نام موت ہے کسی نے کہا مفارقتِ جسد و روح کا نام موت ہے کسی نے کہا تاتیلِ حیات کا نام موت ہے کسی نے کہا موجود سے مادوم ہونے کا نام موت ہے نجانے کہا ہے میں ایک فقرہ کہہ کر یہاں سے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں میں پھر سے سنیے مختلف افراد نے اپنے اپنے ذوق کے اعتبار سے تعریفیں کی میں پھر سے دورانہ نہیں جا رہا ہے لیکن جملہ سنتے جائیے کسی نے کہا فقدانِ حواز کا نام موت ہے کسی نے کہا تاتیلِ حیات کا نام موت ہے کسی نے کہا مفارقتِ جسد و روح کا نام موت ہے کسی نے کہا خاتمہِ لذتِ حیات کا نام موت ہے پھر فقرہ کہنے جا رہا ہوں کسی نے کہا موجود سے مادوم ہونے کا نام موت ہے سب نے عوارزِ موت تو بیان کیے مگر کسی نے جوہرِ موت بیان نہیں کیا اللہ ہو اکبر نہیں نہیں شاہب آج تھوڑا تھوڑا ساتھ دینا ہے آپ لوگوں نے یہ جو نوجوان بیٹھے بزرگوں سے دعاوں کا دالے وہوں پھر سے سنیے یہ سب نے اپنے اپنے ذوق کے اعتبار سے جو تعریف کی سب نے عوارزِ موت بیان کیے مگر کسی نے جوہرِ موت بیان نہیں کیا بس ایک فقرہ سنیے اور میں یہاں سے تقریر کو آگے بڑھا دوں گا یاد رکھیے موت اس ہجاب کا نام ہے جس کے سرکنے سے وجہِ الٰہی کی زیارت نصیب ہو جائے بات پہنچ رہی ہے مطلب جب جب شنید جب شنید دید میں بدل جائے اب تک جس کا نام سن رہے تھے ایک سلوات ذرہ بڑھئی ہے محمد وآلہ جب انسان اسماعِ الٰہی کا دیدار کرے پھر میں نے ایک فقرہ کہا ہے میں نے سورہ عراف کی آیت آپ کے حوالے کی ہے اور میں یہی سے اپنے موضوع کے اعتبار شاہ کیا اس لیے کہ جو حکم ملا ہے اسی حکم کی تعمیل میں گفتبو آگے بڑھے گی اور فقرہ مجھے یقین ہے کہ ضائع نہیں جائے گا توجہ چاہ رہا ہوں میں اپنے سامعین سے بالغ نظر اور سنجید اور فقر افراد سے میں نے کہا کہا دیدارِ الٰہی نصیب ہو جائے اور یہ مفاتی الجنان کی روایات جا کر دیکھئے دیدارِ الٰہی کا مطلب کیا ہے توجہ اور جب اسماعِ الٰہی کی زیارت نصیب ہو جائے قرآن میں اللہ نے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ اب میں ترجمہ کروں گا اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ ترجمہ کرنا چاہوں گا لیکن توجہ چاہ رہا ہوں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ جتنے بھی اسماعِ حُسْنَ ہیں فقط اور فقط اللہ ہی کے لیے ہیں توجہ جتنے بھی اسماعِ حُسْنَ ہیں بولیے کہ بھائی پڑھا لکھا مجموعہ بولیے کہ کس کے لیے ہیں قرآن کی آیت ہے اچھا یہ میں نے اللہ ہی کے لیے ہیں یہ ترجمہ کیسے کیا اس لیے کہ یہاں خبر مقدم ہے مبتدہ موخر ہے جہاں پہ بھی خبر مقدم اور مبتدہ موخر ہو جائے وہاں پہ حسر کا فائدہ دیتا ہے یعنی اب کسی اور کے لیے نہیں جتنے بھی اسماعِ حُسْنَ ہیں جتنے بھی اسماعِ حُسْنَ تمہارے خیال میں آسکے توجہو وہ سب کس کے لیے ہیں بولیے وہ سب کس کے لیے ہیں وہ سب اللہ کے لیے ہیں اچھا پھر حکم کیا ہے مالک سمجھ میں آگیا سارے اسماعِ حُسْنَ تیرے لیے ہیں یہ بتا کہ ہمیں کرنا کیا ہے حکم کیا ہے کہ فَدْ اُوْحُوْ بِحَا اب یہاں اللہ مشورہ نہیں دے رہا اللہ حکم دے رہا ہے توجہ جا رہا ہوں فَدْ اُوْحُوْ بِحَا یعنی جب بھی مجھے پکارنا چاہو جب بھی مجھے ندہ دینا چاہو جب بھی مجھے صدا دینا چاہو جب بھی مجھ سے دعا کرنا چاہو جب بھی مجھے ندہ دینا چاہو جب بھی مجھ سے مناجات کرنا چاہو تو سنو اپنے ذہن کے پیدا کردہ ناموں سے نہ بلانا ارے میں نے فکرہ کہا ہے جاگئے جاگئے جتنے آگے بیٹھنے والے بھراز ہیں بھولتے رہیے گا میرے ساتھ میں نے پھر فکرہ کہا ہے توجہ جا رہا ہوں سنو جب بھی مجھے پکارنا چاہو جب بھی ندہ دینا چاہو جب بھی آواز دینا چاہو جب بھی تنہائی میں میرے سامنے گڑ گڑانا چاہو سنو اپنے ذہن کے پیدا کردہ ناموں سے نہ بلانا فد اوہ بہا مجھے جب بھی بلانا میرے اسمائے خسنہ کے ذریعے بلانا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر وہ خدا جو کہہ رہا ہے کہ ہر لمحے مجھے پکارو اسے جب بندہ اپنے مابود کو اپنے رب کو پکارتا ہے آواز دیتا ہے تو اسے بڑا پسند ہے اسے اسے یہ بات بہت پسند ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے گڑ گڑائے لیکن آپ شرط کیا رکھ دی بولیے قرآن کے آیت آپ کے حوالے کہ فد اوہ بہا مجھے پکارو تو کس کے ذریعے بلاؤ بہا یعنی اسمائے حسنہ کے ذریعے بلانا مالک میرے مجمع کو یہ بھی بتا دے کہ وہ اسمائے حسنہ ہے کون اللہ اکبر بولیے نا بھائی سب سے خداب عمومی ہے جتنے پیچھے بیٹھنے والے بھی ہیں سب کو توجہ رہی ہے بھائی وہ اسمائے حسنہ ہے کیا تو انہیں تو حکم دے دیا کہ مجھے جب بھی بلاؤ میرے اسمائے حسنہ کے ذریعے بلاؤ تو اگر ہمیں تیرے اسمائے حسنہ معلوم ہی نہیں ہوں گے تو ہم تجھے بلائیں گے کیسے اللہ اکبر سلامت رہی ہے چلیے میں فقرہ میں اس کو اور آسان کر دیتا ہوں کسی نے کہا صاحب چلیے کون سے اسمائے حسنہ کسی نے کہا رحمان ہے کسی نے کہا رحیم ہے یہ سب اسمائے حسنہ ہے کسی نے کہا ننانوے ہے توجہ چاہ رہا ہوں یاد رکھو خدا کو کسی عدد میں محدود نہیں کیا جا سکتا اللہ اکبر میں نے پھر ایک بھرپور فقرہ کہا بھئی جو محدود ہو جائے بولیے وہ خدا نہیں ہوتا توجہ چاہ رہا ہوں جو محدود ہو جائے کہا صاحب نہیں یہ ننانوے نام ہے یہ تو آپ کا ذوق ہے آپ نے کوئی سی صفت دیکھی اسے اس نام سے بلا لیا لیکن خدا محدود نہیں اس سے زیادہ نام تو جوشن کبیر اور جوشن زغیر میں موجود ہیں کبھی دعاوں کی کتابیں اٹھائیے کبھی منعجات کی کتابیں اٹھائیے کبھی صحیفہ سجادیہ کھولیے کبھی پڑھئیے ان دعاوں کو ان منعجات کو جو سید و ساجدین نے کی تو آپ محسوس کریں گے کہ ہر ہر لمحے پر وہ اس کے اسمائے حسنہ کے ذریعے پکارتا چلا جا رہا ہے اور ہمارے لئے باب توحید کھلتا چلا جا رہا ہے باب ماریوت کھلتا چلا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے اسمائے حسنہ محدود نہیں ہے مالک تجھے بھلائے تو کن کے ذریعے ہمیں آسان کر کے دے دے ہم کہاں تک تیرے اسمائے حسنہ کو یاد کریں تیرے اسمائے حسنہ ہے کون جن کے ذریعے جن کو وسیلہ بنا کر جن کو واسدہ بنا کر جن کو سبب بنا کر ہم تجھے بکارے تو ہمیں وہ اسمائے حسنہ نہ ملتے اگر مجھے معصوم کا قول نہ ملتا مقام فغر پہ آکے کہا نَحْنُوَ اللَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ اللَّتِ لَا يَقْبَلِ اللَّهُ مِنَ الْعِبَادِ عَمَلًا اِلَّا بِي بِلَا يَتِنَا سُنو ہم چودہ اس کے اسمائے الٰہی ہیں پیچھے والے پریشان تو نہیں ہیں ساتھ چل لیں جب تک میمبر پر بیٹھا ہوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہیں اپنے ایک ایک حرف کا زامین ہو لفظ کا زامین نہیں کہا اپنے ایک ایک حرف کا زامین ہو کیا کہا نَحْنُ وَالْلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ اللَّتِ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْعِبَادِ عَمَلًا إِلَّا بِي وِلَا يَتِنَا ہم اس کے وہ اسمائے حُسْنَہ ہیں کہ ہماری ولایت کے بغیر اللہ بندوں کے کسی عمل کو قبول نہیں کرتا ابھی بھی مجھے آگے پڑھنے کی ضرورت ہے ماشاءاللہ بڑا پڑھا لکھا مجموع بیٹھا ہے اچھا چلیے میں ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں آسان کرنے کے لیے میں نے کیا کہا پھر سے توجہ چاہ رہا ہوں میں ایک ایک سامے کی میری طرف دیکھتے رہیے گا میں نے فقرہ کیا کہا میں نے کہا یہ ہیں اسماء الہی توجہ چاہ رہا ہوں بہت سے لوگ کہیں گے صاحب یہ آپ نے کیا کہا میں نے ان کے اسماء کو اس کے اسماء نہیں کہا تاکہ ہوئے تو نہیں ہے دیکھیں توجہ چاہ رہا ہوں تاکہ ہوئے تو نہیں ہے نا چلیے میں آگے بڑھتا ہوں اس مقام سے آگے لکھے جانا چاہ رہا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آئے یہ درائیت کے مرحلے میں داخل ہونا چاہ رہا ہوں ابھی تو میں نے روایت کو بیان کیا اب تفریح میں روایت کا سلسلہ ہے توجہ چاہ رہا ہوں کیا مطلب ہم اس کے اسماء حسنہ پروردگار ہمیں سمجھا کہ اس کا مطلب کیا ہے اس کی مراد کیا ہے مجھے یہ بتائیے کہ کسی کا نام رکھا کیوں جاتا ہے بولیے لوگ تھکے ہوئے نا بتائیے کسی کا نام رکھا کیوں جاتا ہے کہا صاحب اگر نام نہ ہو تو ہم اسے پہچان نہیں سکتے توجہ ایسا ہے یا نہیں ہے بولیے نام اسی لئے رکھا جاتا ہے نا کہ پہچان نہ آسان ہو جائے اچھا اگر کسی کی ہاں ولادت ہو اور بچے کا نام نہ رکھا جائے تو محلے والے رشددار پوچھ پوچھ کے تنگر دیتے ہیں کہ نام کیا ہے کوئی ان سے پوچھے بھائی آپ کو اتنی جلدی کیا ہے ان کا نام رکھنے کی ایسا ہے یا نہیں بھائی اسی لئے حکم ملا کہ ابھی جب دنیا میں نہیں آیا ہو تب بھی بچے کا نام رکھو تاکہ اگر بچہ ساقد بھی ہو جائے تو قیامت کے روز وہ مالدین سے شکوا نہ کرے کہ ہمارا کوئی نام نہیں رکھا تھا توجہ ہماری کوئی شناخت نہیں تو نام رکھنے کا یہ حکم ہے کیوں بھائی اس لئے تاکہ شناخت ہو جائے قیامت کی بھیڑ میں اتنے لوگ ہوں گے اگر اس کا نام ہی نہ ہوگا تو وہ مالدین سے شکوا کرے گا ہماری کوئی شناخت نہیں ہمارا کوئی نام نہیں تو نام کا کام کیا ہے کہ جب آپ نام رکھیں گے تو ہم شخصیت کی طرح پہنچیں گے میں آپ کو دس صفات بتانا شروع کر دوں لیکن جب تک میں نام نہیں بتاؤں گا آپ کے ذہن میں شخصیت کے خال و خد واضح نہیں ہوں گے ادھر میں آپ کے سامنے نام لوں گا ادھر آپ کے ذہن میں شخصیت آ جائے گی اب سمجھ میں آیا معصوم کا فرما ہم اس کے اسم ہے ہم اسماء الہی ہیں کیا مطلب معصومین کو دیکھتے چلے جاؤ یہ خدا کی پہچان کراتے چلے جائیں گے یعنی کس نے پوچھئے یہ صحیح و سجادی ہے یہ نحجل بلاغہ نے کس نے پہچان کرائی توہید کی کس نے معرفہ توہید کو بیان کیا بولیے نا اسماء کا کام کیا ہے واضح کرنا بتانا خدا کی قسم کیا عجیب مرحلہ ہے قبلہ تشریف رکھتے ہیں پروردگار آپ کو صحیح و سلامتی ادا فرمائے یہاں سارے بہت سارے طلبہ میری نگاہوں کے سامنے ہیں میں ایک جملہ کہنے کی جسارت کروں گا یہاں اسم کا کام ہوتا ہے مسمہ تک پہنچانا میں اگر اسطلاحی زبان میں کہوں اسم کا کام کیا ہے بولیے سارے بولیں مسمہ میں شاید مشکل لفظ تو نہیں لی دیا مسمہ اسم ہے نام کو کہتے مسمہ اس ذات کو کہتے ہیں جس کا نام رکھا ہوئے توجہ ہے یا نہیں مسمہ تک کون پہنچاتا ہے بولیے سارے بولیں گے مسمہ تک کون پہنچاتا ہے کہا صاحب اسم عجیب بات یہ ہے ان کی ذات اسمہ الہی ہیں یہ کہا ناہنو یہ نہیں کہا کہ اسم اللہ میں اس مقام سے آگے پڑھنا چاہا رہا ہوں ماشاءاللہ بڑا پڑھا لکھا مجموع ہے مجھے کسی ایک منزل تک اس گفتکو کو لے کے جانا تو ہم یعنی کیا مطلب جو توہید کی معرفت کر آئے جو توہید کی پہچان کر آئے جو زمانے کو بتائیں بلکہ میں ایک جملہ کہہ دوں جو زمانے کو اس کے خیالی خداوں سے جان چھوڑا کر حقیقی خدا کا تعرف کر آئے اللہ اکبر جو تباہمات سے نکالے انسان کو اور اس معبود حقیقی کا سجدہ کر آئے وہ کون ہے بولیے وہ یہ چودہ ہیں یا نہیں اچھا نا 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 ایسے نہیں ایسے نہیں چھوڑنا بہت سے لوگ حیران ہوں گے کہ صاحب یہ کیا کہہ رہے توجہ پروردگار عالم نے ان کو خل کیا اپنی پہچان کرانے کے لئے بولیے ایسا ہے یا نہیں اچھا آپ کہیں گے کیسے میں کئی دور نہیں جاتا میں وہ معروف روایت جو آپ نے ہر مجلس میں سنی ہے مجھے بتائیں بڑا پڑا لکھا مجمع ہے میں اس کو دورہ دیتا ہوں لیکن مجھے پھر میرا طریقہ یہ نہیں ہے کہ روایت پر رکا جائے میں تو اصل میں اس کے مطن سے کام ہے مجھے درائیت سے کام ہے میں فقر آپ کے حوالے کروں گا پہچان کرانا چودہ کا کام ہے آپ سمجھ میں آیا کہ پروردگار نے کیوں کہا حدیثِ قدسی ہے کنتو کنزن مخفیہ اللہ اکبر نہیں نہیں صاحب ایسے نہیں تھوڑا تھوڑا ساتھ دینا پڑے گا کنتو کنزن مخفیہ میں بولیے چھپا ہوا خزانہ تھا فا احباب تو انعرف میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں ایسا ہے اچھا فخلقت کا باز متون میں یا محمد باز متون میں فخلقت الخلق میں نے الخلق کو پیدا کیا اچھا کس کو پیدا کیا میں احسان کر دیتا ہوں میں اس بحث میں نہیں جا رہا ہم نے کس کو پیدا کیا محمد والے محمد کو کس لیے پیدا کیا بولیے پہچان کے لیے اللہ اکبر اچھا میں کیا تھا چھپا ہوا خزانہ تھا اچھا پروردگار کہہ دیتا میں چھپا ہوا رحمان تھا عجیب بات ہے بھئی سوال ہے یا نہیں ہے بالک نظر افراد یہاں بیٹے ہوئے میں اس لیے جسارت کر رہا ہوں یہ فقرہ کہنے کی اس لیے کہ مجھے شہزادی تکانہ ہے اور بس یہ دو تین فقرہ ہیں اور اس کے بعد میں برائراز شہزادی کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا میں چاہ رہا ہوں کہ یہ بات پہنچا ہوں توجہ بھئی کہہ دیتا کنتو کنظر مخفیہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا بھئی یہ خزانہ کیوں کہا توجہ ہے یا نہیں ہے بھئی اس کو کسی شہ سے مسلیت اور شبات تو نہیں دی سکتی لہی سوکا مسلیت کوئی شہ ہے اس جیسی نہیں تو پھر اس نے خود کیوں کہا میں خزانہ تھا اللہ اکبر بھئی پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں اور عفا صاحبان ارفان ہیں بھئی کہہ دیتا میں چھپا ہوا رحمان تھا میں چھپا ہوا رحیم تھا میں چھپا ہوا سلام تھا میں چھپا ہوا قدوس تھا میں چھپا ہوا مہیمن تھا میں چھپا ہوا متکبر تھا میں چھپا ہوا جبار تھا میں چھپا ہوا عزیز تھا میں چھپا ہوا قدوس تھا بھئی کوئی سی بھی صفت استعمال کر لی جاتی نہیں بلکہ اس نے کہا کنتو کنزن مخفیہ کنز کہتے ہیں خزانے کو مخفی کہتے ہیں جو پوشیدہ ہو شاید شاید میں نے تھوڑے دوڑی دیر کے لیے جاگئے گا بھائی سر اٹھائیں گے تو جملہ سمجھ میں آئے گا کنتو کنزن مخفیہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا میرا سوال یہ کہ خزانہ کیوں کہا بھائی کہہ دے تھا میں چھپا ہوا رحمان تھا رحیم تھا محمود تھا نہیں کوئی نام نہیں لیا میں چھپا ہوا علیم تھا میں چھپا ہوا سبور تھا میں چھپا ہوا قدوس تھا نہیں بلکہ کہا میں چھپا ہوا خزانہ تھا بھائی یہ خزانے کا لفظ کیوں کا بھائی خدا آپ سب کو زیارت نصیب کرے کوئی کربلا سے آئے آپ پوچھیں تحفے میں کیا لائے ہو وہ آپ کو رمال میں چند نگینے لے دے دے حدیعہ کر دے آپ کہیں بھائی یہ کیا ہے توجہ اب چونکہ وہ صاحب جوہری نہیں کہ جو تبرک میں ملا میں لے آیا اللہ اکبر آپ فوراں کہیں گے میاں یہ خزانہ کہاں سے لے آئے اس لیے کہ نہ آپ کو نگینوں کی پہچان ہے نہ انہیں نگینوں کی پہچان ہے فوراں کہیں گے کہ اگر ان کی پہچان کرانی ہے تو کسی جوہری کے پاس جانا پڑے گا اللہ اکبر تھکی ہے نہیں نہیں بھائی جاغی یہ نوجوان میرا ساتھ دیں گے آپ فوراں کیا کہیں گے جب تک آپ کو پہچان نہیں تھی آپ نے کیا کہا میاں یہ خزانہ کہاں سے لیا ہے یہ تبرک کہاں سے لیا ہے وہ فوراں کہہ گا زیارت سے لایا ہوں آپ کہیں گے اس میں کیا ہے وہ فوراں کہہ گا نہیں مجھے نہیں معلوم اگر ان کی پہچان کرانی ہے تو چوہری کے پاس جانا پڑے گا اب جو ہی چوہری کے پاس جائیں گے وہ فوراں کہے گا یہ عقیق ہے یہ زمرد ہے یہ درنجب ہے یہ یاقود ہے بول یہ کون بتائے گا جیسے ہی چوہری کے پاس جائیں گے وہ بتائے گا کہ ان میں عقیق کونسا ہے ان میں زمرد کونسا ہے ان میں درنجب کونسا ہے جب تک جوہری کے پاس نہیں گئے تھے تب تک خزانہ تھا جب پہچان کرانے والا آیا تو پتا چلا کہ عقیق کونسا ہے زمرد کونسا ہے عقیق ایمنی کونسا ہے درنجب کونسا ہے بھائی وہ تھا چھپا ہوا خزانہ جب کچھ نہ تھا محمود نے بتایا محمود ہے علی نے بتایا عالی ہے فاطر نے بتایا فاطر بھائی جب تک کوئی محرفی کرانے والا نہیں تھا تب تک خزانہ کا جو ہی محرفی کرانے والے آئے محمد نے بتایا محمود جوہر ہے بھائی جملے کی بناوٹ پہ اور جملے کی ترقیب پہ تو ذرا غور فرمائیے گا میں پھر سے کہہ رہا ہوں دور آ رہا ہوں کیا کہا محمود نے بتایا محمود جوہر ہے علی نے بتایا عالی جوہر ہے فاطمہ نے بتایا فاطر جوہر ہے حسن نے بتایا محسن جوہر ہے حسین نے بتایا احسان جوہر ہے سجاد نے بتایا مسجود جوہر ہے باقر نے بتایا علم محض جوہر ہے جعفر صادق نے بتایا صدق کل جوہر ہے موسیٰ کاظم نے بتایا کاظم الغیز ہے علیہ رضا نے بتایا رضاؤں کا مالک ہے محمد تقی نے بتایا تقوی پسند ہے علی نقی نے بتایا وہ سبحان ہے حسن اسکری نے بتایا اللہ شکروں کا مالک ہے باروائے نے غیبت میں جا کے بتایا کہ ہم بھی غائب ہیں وہ بھی غائب بات پہنچ رہی ہے غیبت مہاب ہو کر باروائے بتائے گا کہ اس کی غیبت کیا ہے اللہ حکبر اچھا چلیے میں اس کو اور آسان کر دیتا ہوں بیدار ہے میں ایک جملہ اور کہہ دوں تو جب تک پہچان کرانے والا نہ ہوگا تب تک جوہر کہلائے گا اور جب پہچان کرانے والے آ جائیں گے تو وہ بتائیں گے ایک ایک معرفت کا دروازہ کھلتا چلا جائے گا اب میں جملہ کہہ رہا ہوں اس کی لئے کہا کنتو کنزن مخفیہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا بھئی کیا لفظ کا میں کیا تھا بولیے چھپا ہوا خزانہ تھا یہاں کنتو کے لئے کس کے لئے بات کی علامت ہے ماضی کی بات ہو رہی ہے نا پاسٹ کی بات ہو رہی ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا یہ ہے توحید اپنے حوالے سے بول رہی ہے اور جب رسالت نے آگے کہا تو کہا کنتو نبیوں و آدمو پینل مائے و تین میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آبو گل کے درمیان کروٹے بدل رہے تھے جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے میں اس وقت بھی نبی تھا بھئی توحید کا کنتو ہوا رسالت کا کنتو ہوا اب کوئی ہو جو فلایت کا کنتو ہو اس لیے غدیر کے میدان میں علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا من کنتو مولا فاضح علی المولا حیدر یا 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 حیدر ی ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں تو اسم کا کام کیا ہے بولیے گا اسم کا کام کیا ہے مسما تک پہنچانا توجہ چاہ رہا ہوں آئمہ تاہرین توحید کی معرفت دلوانے آئے توجہ چاہ رہا ہوں بنیادی کام اب سمجھئے گا میں جس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کھولیے سائی فائی سجادیہ پڑھئے مناجات کو پڑھئے دعاوں کو یہ دعائیں تو واسطہ ہیں معرفت کا یاد رکھیے دعا اس وقت تک دعا نہیں بن سکتی جب تک قلب میں معرفت نہ ہو اللہ حکم وانا پوچھی اللہمہ ہلی سے باب حادی اشر لکھنے کی ضرورت کیا تھی بھئی یہ گیارمہ باب لکھنے کی ضرورت کیا تھی دعاوں کی کتاب ہے دس اب باب لکھ دی ہے لیکن جب تک پتہ نہ چلے گا کہ وہ کون ہے تب تک مانگنے کا سلیقہ کیسے آئے کہا اللہ اکبر میں نے پھر فکرہ کہا اب سمجھ میں آیا کہ ان کے ذریعے سے پہچانو پھر ان کا واسطہ بنا کر مانگو اللہ اکبر کاش میرا مجمع میرے بات کو پاہستہ نہیں نہیں بھائی تھوڑے 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 سے تھوڑی دیر کے لیے جا گئے گا مجلس حسین ہے اور ہمارا جو تہذیب ہے ہماری جو تمدن ہے اسی کو ملحوظ رکھتے ہوئے تقریر سنیں گے میں پھر پھر اس کو آسان کروں گا پہلے ان کے واسطے سے پہچانو پھر ان کا واسطہ دے کر مانگو یعنی جنوں نے سمجھایا ہے انہیں نہ پھولنا اللہ اکبر خدا کی قسم میں نے عجیب بات کی ہے میں نے تو نچوڑا آپ کے حوالے کیا ہے تقریر کا جنوں نے سمجھایا ہے کہ وہ کون ہے توجہ چاہ رہا ہوں ان کو درمیان سے نہ ہٹانا اچھا آپ کہیں گے کیسے خدا کی قسم عجیب بات بتاؤں اب موقع نہیں ہے وگرنہ ساری روایات آپ کے حوالے کرتا چلیے میں ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں ارتضاء بھائی عظمت والدین کے حوالے سے پڑکے گئے میں ایک فکرہ میں دوسرا جو والدین کی ذمہ داری ان میں سے پہلی ذمہ داری بتانا چاہ رہا ہوں جو امام زین العابدین نے بھی بتایا کہ باپ کے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ اولاد کے تین فرض پورے کرے توجہ چاہ رہا ہوں باپ کا کیا حق ہے بھولی ہے باپ کے اوپر لازم ہے ضروری ہے کہ اولاد کے تین حقوق پورے کرے پہلا فرض یہ ہے کہ اپنی اولاد کا اچھا نام رکھے فکرہ ضائع نہ ہو نیا نام رکھنے کا حکم نہیں اچھا نام رکھنے کا حکم ہے پھر سے میں نے تو مکمل جملہ کہہ دیا مولانا میں نے ایک مکمل فکرہ کہا ہے کیا فرض ہے کہ اپنی اولاد کا بھولی ہے اچھا نام رکھے نیا نام رکھنے کا حکم نہیں اور عجیب بات ہے خالہ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ نام کیا ہے فپوں سے نہیں پوچھا جائے گا چچا سے نہیں پوچھا جائے گا توجہ رشتہ داروں سے نہیں پوچھا جائے گا یعنی قیامت میں اللہ ان سے نہیں پوچھے گا یا بچہ انہیں نہیں پکڑے گا اللہ پوچھے گا باپ سے تو نے کیا نام رکھا اللہ ہو اکبر تو ذمہ داری پہلی کیا ہوئی بولی ہے اچھا نام رکھا جائے دوسری ذمہ داری اس کے اخلاق اچھے کیے جائے تیسری ذمہ داری اسے قرآن کی تعلیم دی جائے میری گفتگو پہلے 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 چیز سے متعلق ہے توجہ چاہ رہا ہوں کیا ذمہ داری ہے اچھا نام رکھے یہی فرق ہے امت میں اور حادیان میں اللہ اکبر میں نے پھر فقرہ کہا یعنی امت میں اور حادیوں میں فرق ہے امت میں بندوں کی ذمہ داری ہے باپ کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کا نام رکھے مگر اب جو بھی حادی آئے گا ان کا نام ان کا باپ نہیں رکھے گا بلکہ خود اللہ ان کا نام رکھے بھیجے گا اللہ ہو اکبر اور عجیب بات بتاؤں اللہ نے سب کا نام رکھا لیکن صرف نام نہیں رکھا اپنے حسمان سے نام نکال کے نام رکھا تھک گئے ہیں تو میں رہنے دیتا ہوں اور اگر سننے کے لئے آمادہ ہیں تو ساتھ دینا ہوگا میں پھر سے کہہ رہا ہوں اپنے نام میں سے ناموں کو مشتق کیا اب یہ صرف کے طلبہ جانے کہ اشتقاق صغیر ہے کبیر ہے یا اکبر ہے توجہ چاہ رہا ہوں لیکن اپنے حسمان میں سے اشتقاق کیا اچھا کیسے محمد کا نام رکھا محمود سے وقت ہوتا تو میں ساری روایات حدیع کرتا بولیے نا کیسے نام رکھا بھئی میں جب نام رکھوں گا تو نہ میں عالم غیب ہوں نہ میں مستقبل کو جانتا ہوں نہ مجھے معلوم ہے کہ یہ صفت اس میں آ سکتی ہے یا نہیں میں نے نام رکھا عالم اور پتہ چلا کہ وہ امتحانات میں نقل کرتے ہوئے پکڑا گئے توجہ ہے یا نہیں میں نے نام رکھا کریم اور سب سے زیادہ کنجوس وہی شخص واقع ہوا توجہ تو ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں کیونکہ نہ میں مستقبل سے واقف ہوں توجہ چاہ رہا ہوں لیکن جو جس کے سامنے پاس پریزنٹ فیوچر کوئی مانے ہی نہ رکھتا ہو جو زمانے کا بھی خالق ہو مکان کا بھی خالق ہو بتائیے اگر وہ نام رکھے گا اللہ ہو اکبر تو میں جملہ کہا ہوں ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسم اور ہو جائے مسمہ اور ہو جائے اللہ ہو اکبر ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسمہ کی تاثیر پیدا نہ ہو اب محمود نے نام رکھا محمد آلہ نے نام رکھا علی بولتے ہیں یہ ناگر تھکے ہوئے نہیں ہے فاطر نے نام رکھا فاطمہ اچھا اپنے نام میں سے نام نکال کے رکھا تھکے ہوئے نہیں ہیں تو میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں تو یہ کیا ہوا چلیے میں ایک فقرہ کہہ دیتا ہوں اور اس کو اور آسان کر دیتا ہوں تو نام کیا کراتا ہے اسم کا کام کیا ہے شخصیت کی پہچان کرانا ایک ہے نام توجہہ اب میں لفظ فاطمہ اور لفظ فاطر کے اشتقاق پر بحث نہیں کروں گا اسلام میں لیکن پھر کبھی کسی موقع پر وہ ساری روایات ہیں انشاءاللہ یام فاطمہ میں آپ سنیں گے مجھے ایک نئے زاویے سے آپ کے خدمت میں حاضر ہونا ہے جملہ رائے کا نہ جائے تو میں فقرہ حدیہ کرنا چاہ رہا ہوں اسم نے بتایا کہ مسمع کیا ہے اب اگلا فقرہ آپ کے حوالے کروں تو نام بتاتا ہے کہ شخصیت کونسی ہے توجہ اور کبھی کبھی صرف نام کافی نہیں ہوتا بلکہ عرفیت بھی ہوتی ہے ایسا ہے یا نہیں خصوصاً اگر آپ زمانے میں چلے جائیں اور خصوصاً عرب کے ہاں چلے جائیں تو وہاں ایک نام ہوتا ہے ایک لقب ہوتا ہے ایک کنیت ہوتی ہے ایسا ہے یا نہیں کنیت بچپن میں ہی کنیت دے دی جاتی ہے آپ جائیں امیر المومنین کی زیارت پر سامنے لکھا ہوگا باب خبلہ سے جب آپ جائیں گے تو سامنے لکھا ہوگا السلام علیکہ یا عبل حسن یہ کوئی معمولی کنیت نہیں ہے جناب سیدہ یا امیر المومنین کو یا امیر المومنین کہتی تھی یا عبل حسن کہتی تھی توجہ چاہ رہا ہوں بولیے حدیثیں کسا پڑھ لیجئے بولتے رہیے تھوڑا سا ساتھ تو کنیت کیا ہے بولیے عبل حسن اچھا عبل حسن حسن کے بابا نام اچھا پکارا کس کو جا رہا ہے امام حسن کو نہیں امیر المومنین کو یعنی بیٹے کے ذریعے باپ کا تعرف ہو رہا ہے اللہ اکمہ ارے بولیے نا تھوڑی دیر کے لیے بیٹے کے ذریعے بولیے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا باپ کا تعرف ہو رہا ہے اچھا چلیئے یہ عبل حسن سمجھ میں آیا حسن کے بابا آپ جائیں ابن عبل حدید موتظلی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب تقیعہ کا زمانہ تھا اور شیعہ ایک دوسرے کو احادیث بتاتے تھے اور پوچھتے تھے کہ یہ کس نے بیان کی تو وہ کہتے تھے ابو زینب نے بیان کی آپ خاموش ہوگا اس فکرے پر کس نے بیان کی ابو زینب نے یعنی جب کوئی علمی بات امیر المومنین کس کی جانب منصوب نسبت دینی ہوتی تو وہ واسطہ بناتے جناب زینب کو کہتے تھے ابو زینب نے بیان کی لاحو اکبر میں نے پھر سے ایک فکرہ کہا کس نے بیان کی ابو زینب نے اچھا یہ بات ہو گئی یہ دو کنیتیں سمجھ میں آئیں لیکن بی بی کی کنیت عجیب ہے توجہ جا رہا ہوں بھئی ہونا کیا چاہیے تھا کہ یہ ابو فاطمہ رسول کو کہا جاتا توجہ جا رہا ہوں لیکن جناب سیدہ کو کہا گیا امی ابیہ بولیے نا بھائی میں آگیا ہے شہدادی تک بولتے رہیے گا بھئی کیا کہا گیا بولیے نہیں نہیں جب تک سارا مجمع ساتھ نہیں ہوگا کبھی غور کیا آپ نے بھائی دیکھیں ہمارا کام اتنا ہے کہ اگر ایک لفظ کی وضاحت ہو گئی تو اس مجلس کا مقصد مکمل ہو گیا اس سے بہتر حیثال سواب نہیں کہ شہزادی کی ایک کنیت آپ کے ذہنوں میں واضح ہو گئی توجہ چاہ رہا ہوں کیا کنیت ہے بولیے بھائی اگر تھکے ہوئے نہیں ہیں امی ابیہ کبھی سوچا امی ابیہ کا مطلب کیا ہے اپنے باپ کی ماں اچھا آپ بتائیے میں جھاکی ہے اپنے اپنے ضمیر سے پوچھی ہے کہ ایک ہی شخص توجہ چاہ رہا ہوں ایک ہی خاتون جو ماں ہو کیا وہ اسی شخص کی بیٹی ہو سکتی ہے یا اگر بیٹی ہو تو کیا ماں ہو سکتی ہے بولیے نا آپ کہا صاحب نہیں تو مطلب کیا ہے امی ابیہ کا توجہ چاہ رہا ہوں بھائی اگر میں میں یہاں پر اتنی یہ تمہید کے بعد آپ کو یہاں تک لائے ہوں اور میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی گوشہ آپ کے حوالے کر جاؤں بھائی قبلہ تشریف فرمائے میں ایک قائدہ دے کر جا رہا ہوں اور اس قائدے کو اور خصوصاً فساد و بلاوت میں تو بہت کام آتا ہے یہ قائدہ اصول فقہ میں بھی آپ اس سے بہت کام لیتے ہیں میں ایک فقر میں بتا کر آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں توجہ ہے یہ نوجوانوں کی طلبہ موجود ہے میں ایک جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں امی ابیہ محال ہے ناممکن ہے کہ جو خاتون اپنے کسی شخص کی بیٹی ہو اسی شخص کی ماں بھی ہو یا اگر کسی شخص کی ماں ہے تو اس کی بیٹی بھی ہو بولیے نا کیا اقل ان ممکن ہے آپ کی اقل کیا کہتی ہے بولیے نہیں لیکن جب رسول نے کہا امی ابیہ ہے اب رسول سے بڑا صادق کوئی نہیں اللہ اکبر اب بتائیے کہ رسول کی زبان پہ بھروسہ کریں یا اپنی اقلوں پہ بھروسہ کریں بتائیے بولیے اب رسول نے تو کہہ دیا کہ امی ابیہ ہے تو امی ابیہ کا مطلب کیا ہے توجہ چاہ رہا ہوں بھئی قائدہ دوں جہاں معنی حقیقی محال ہو جائے وہاں پر چملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں معنی مجازی کی طرف منتقل ہوا جاتا ہے اور ہر معنی مجازی پر حمل نہیں کیا جاتا بلکہ اولہ بالمجاز پر حمل کیا جاتا ہے نہیں 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 حضور میں جب تک آپ کے دلوں سے یہ معنی نہیں حضرت کا میں یہاں سے آگے نہیں بڑھوں گا پھر سے سنیے پہلے لفظ سمجھ میں آئے تاکہ میں بات کی وضاحت کروں تو یہ نوجوانوں تک پہنچ جائے حضور کچھ سے بہتر جانتے ہیں مجھ سے زیادہ پڑے لکھے لوگ تشریف رکھتے ہیں مولانا تشریف رکھتے ہیں میں جملہ کہہ دیتا ہوں جب بھی معنی حقیقی محال ہو تو اولہ بالمجاز کی طرف حمل کیا جائے گا کیا مطلب جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ معنی حقیقی نہیں میں احسان مثال دوں جب ماں بلاتی ہے کہ یہ میرا بیٹا شیر ہے بھائی کہتی ہے نہیں بولیے کہتی ہے نا کہ یہ میرا بیٹا شیر ہے اچھا شیر ہے تو کیوں کہتی ہے کیا جانور کا کیا حیوان مفترس کا بولیے کہا نہیں صاحب یہ نہیں کہ آپ سمجھے نہیں شیر بھی بہادر ہے اللہ اکبر بولیے نا شیر بھی بہادر ہے یہ بیٹا بھی بہادر ہے تو معنی حقیقی تھا حیوان کا تو معنی حقیقی کو چھوڑ دیا معنی مجازی تھا بہادری اللہ اکبر توجہ جا رہا ہوں تو معنی مجازی پر حمل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ شباہت ہونی چاہیے کوئی نہ کوئی نکتہ اشتراک ہونا چاہیے جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں تو معنی حقیقی سے معنی مجازی پر منتقل ہوگا اب حیوان نہیں کہا بلکہ ماں کہہ رہی ہے جیسے شیر بہادر ہے بولیے بھائی ویسے یہ میرا بیٹا بہادر ہے اچھا میں اور آسان کر دیتا ہوں ماں کی نظر میں بیٹا جیسا بھی ہو کیا کہتی ہے میرا بیٹا چاند ہے کہتی ہے یا نہیں بولیے چائے جیسا بھی ہو کہیں گی میرا بیٹا چاند ہے کہاں آسمان پر چمکتا ہوا چاند اور کہاں ماں کی آغوش میں یہ چاند کہاں نہیں جیسے وہ چاند نظروں کے لیے قرار ہے بولیے ایسے ہی میرا بیٹا میری نظروں کے لیے قرار ہے جیسے چاند خوبصورت ہے بولیے ویسے یہ لال خوبصورت ہے تو چونکہ وجہ شباحت تھی بولیے بھائی آپ کی زبان ہے خدا کی قسم اگر مجازات ختم ہو جائیں تو آپ گفتگو نہ کر پائیں آپ اپنے زبان میں اتنے مجازات بغیر سمجھے ہوئے استعمال کرتے ہیں کہ اگر مجازات کو ختم کر دیا جائے میں الفاظ کی بحض میں نہیں جانا چاہ رہا کہ اگر مجازات ختم ہو جائیں تو آپ کسی سے کلام نہ پائیں اب وہ وقت نہیں ہے وگر میں بہت ساری مثالیں دے سکتا ہوں میں آسان اور ذہن سے قریب والی مثالیں دے رہا ہوں تو چاند کیوں کہاں کہ چونکہ چاند خوبصورت ہے میرا بچہ بھی خوبصورت ہے آپ سمجھ میں آیا جب معنی حقیقی محال ہو جائے بولیے تو معنی مجازی پہ حمل کیا جاتا ہے تو آپ کا ام ابیہ اپنے باپ کی ماں تو لفظِ ام کا کوئی مجاز تلاش کرو اللہ اکبر کہا ہے خدا کی قسم پوری دغریر اس پہ ہو جائے گی اب لفظِ ام کا مجاز تلاش کرو اب میں نے تلاش کرنا شروع کیا سب سے آسان کام تو ہے لغت کھولیے میں نے المفردات دیکھی راغب اسفانی کی اب وہ میں بہت سارے معنی میں ذکر کر سکتا ہوں لیکن سب سے پہلے جو معنی ذکر کرنا چاہ رہا ہوں مجھے سب کی بیداری چاہیے یہ تو میں نے آپ کی خدمت میں مقدم عرض کیا اب نتیجے کا وقت ہے توجہ چاہ رہا ہوں اس لیے کہ جب انسان ساری محنت کر لے تو پھر نتیجہ وصول کرنا اس کا حق بنتا ہے آپ نے اتنی دیر ساتھ کیا اب نتیجے میں بھی آپ نے ساتھ دینا ہے توجہ قرآن میں ایک لفظ آیا ام القرآن بولی ہے آیا یا نہیں آیا کس کے لیے کہا گیا بولی ہے ام القرآن کسے کہا جاتا ہے ام القرآن مولانا نے ماشاءاللہ پروردگار ان کی توفیقات میں زافر فرمائے ام القرآن کہا جاتا ہے مکہ کو جانتے ہیں کیوں کہا جاتا ہے قرآن جمع ہے قریے کی قریوں کی ماں توجہ بھئی ماں تو انسان ہوتی ہے ایسا ہے یا نہیں یہ زمین کو ماں کیوں کہا گیا اور یہ وطن کی حفاظت کرنے والوں سے پوچھئے تو وہ بھی بتائیں گے کہ زمین کیا ہے بولی ہے اللہ اکبر ارے میں تو سامنے آگے میں آپ کے مثال دے رہا ہوں آپ کی نفسیات سے قریب آگے آپ کو مثال دے رہا ہوں کیا زمین کو ماں کہتے ہیں یا نہیں اللہ اکبر بھائی بولتے رہیے گا اچھا یہ ام القرآن مکہ کو کیوں کہا گیا کہا صاحب مکہ کو ام القرآن اس لیے کہا گیا کہ زمین بچھنے کا آغاز مکہ سے ہوا کہا ہے خدا کی قصہ میں نے تو فقرہ کہہ دیا ہے پروردگار آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے جو میرے ساتھ بول رہے ہیں اس مجمع کو سلامت رکھے ان کی سماعت کو بیدار رکھے میں فقرہ کہنے لگاؤ ام القرآن مکہ کو اس لیے کہا گیا کہ پچیس سیقات کے روز زمین بچھنے کا آغاز مکہ سے ہوا یوم دعف العرض جب اللہ نے چاہا کہ زمین کو بچھایا جائے تو زمین بچھنے کا آغاز کیا مکہ سے تو کہ مکہ سے زمین بچھنے کا آغاز ہوا اس لیے مکہ کو کہا گیا ام القرآن کیوں؟ اس لیے کہ قریے کی ابتدا یہاں سے ہوئی تو ہمیں سمجھ مایا ام کا مجازی معنی یہ ہے جس سے کسی شئے کا آغاز ہو سلامت رہیے آباد رہیے پروردگار آپ کو سلامت رکھیں ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کسی کم ظرف کا مہتاج رکھیں میں فکرہ کہنے لگاؤ جہاں سے کسی شئے کا آغاز ہو اسے ام کا آجاتا ہے تو جہاں سے زمین پچھنے کا آغاز ہو اسے ام القرآن کا آجاتا ہے اور جس شہزادی سے نسل سادات کا آغاز ہو اسے ام میں ابھی ہاں کا آجاتا ہے بات پہنچ گئی پروردگار آپ لوگوں کو محفوظ رکھیں جہاں سے زمین پچھنے کا آغاز ہوا بولیے وہ کون ہے وہ ہے مکہ اسے کہا جاتا ہے ام القرآن اور جہاں سے سادات کا آغاز ہو میں جملہ کہتا ہوں اگر بیدار ہیں اللہ اکبر اسی لئے تو امام موسیٰ قاظم سے پوچھا تھا حرون رشید نے میں جب بھی دیکھتا ہوں آپ جاتے ہیں آپ کہتے ہیں السلام علیکہ یا بتا اے باب آپ پر سلام اور ہم جب جاتے ہیں تو ہم رسول اللہ کہتے ہیں توجہ ہے یا نہیں ہم رسول اللہ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں یا بتاؤ حالانکہ جو رشتہ ہمارا ہے وہی رشتہ آپ کا ہے اب آپ کی مرضی ہے جیسے سنیں کیسے اس لئے کہ ہم بھی رسول کے چچا کی اولاد میں سے ہیں ہم رسول کے چچا عباس کی اولاد میں سے ہیں آپ بھی رسول کے چچا ابو طالب کی اولاد میں سے ہیں اور نسل چلتی ہے بیٹے سے اللہ اکبر بھائی یہ تو کلیدی فقرہ تھا جس پہ آپ خاموش ہو گئے نسل چلتی ہے بیٹے سے نسل بیٹی سے نہیں چلتی آپ رسول کی بیٹی کی اولاد ہیں بیٹے کی نہیں تو آپ رسول کو بابا کیسے کہتے ہیں تو ایک مرتبہ خدا کی قسم صحیفہ امامت پر سرخی جلالت آئی اور ایک فقرہ جاگئے گا کہنے لگے کیا تُو نے قرآن پڑھا ہے کہنے لگے پڑھئے آیت اب امام نے آیت کو پڑھنا شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی والی آدھی آیت ہے اگلی والی مکمل آیت ہے یہ پہلی آیت میں کتنے انبیاء کے نام آئے سارے بولیں بھائی چھے انبیاء کے نام آئے اگلی آیت آئی کتنے انبیاء کے نام آئے چار چھے اور چار کتنے ہوئے دس انبیاء کا نام لے کے وَمِن ذُرِّيَتِهِ عبراہیم کی ذُرِّيَت میں سے یہ دس انبیاء ہیں تھکے نہیں ہیں تو میں فقرہ کہوں گا جاگئے ہیں دھوڑی ایر کے لیے کس کی ذُرِّيَت میں سے بھولی ہے عبراہیم کی ذُرِّيَت میں سے یہ دس انبیاء ہیں تو ایک مرتبہ مولا نے جیسے ہی وہ عیسیٰ تک پہنچا یہ بتا کہا کہ یہ بتا مان ابو عیسیٰ عیسیٰ کا باپ کون ہے بھائی ابھی تو کہکے گیا ہے کہ نسل جلدی ہے بیٹے سے نسل بیٹی سے نہیں جلدی پوچھا یہ بتا کہ مان ابو عیسیٰ عیسیٰ کا باپ کون ہے اس لیے کہ تُو نے ابھی عیسیٰ کو عبراہیم کی نسل کہا ہے اب اگر عیسیٰ عبراہیم کی ذُرِّيَت ہے تو یہ بتا عیسیٰ کا باپ کون ہے تو ایک مرتبہ پریشانوں کے کہنے لگا مولا عیسیٰ کا تو کوئی باپ نہیں تو فوراں یہ بتا پھر وہ نسل ابراہیم کیسے ہے تو فوراں کہا کہ عیسیٰ اپنی ماں مریم کی وجہ سے نسل ابراہیم ہے کا بس فیصلہ ہو گیا عیسیٰ مریم کی وجہ سے نسل ابراہیم ہے ہم سیدہ کی وجہ سے نسل رسول نارے نارے ہرگری ہرگری مجھنو کے حدد فاتمت سہرہ سلام پارا اللہ 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 محمد محمد آجل فرد آجل فرد اچھا بہت سارے مجازاتیں میں نے تو اب یہ ایک ذکر کیا اجازت ہے ہلکا دوسرا ذکر کر دیا جائے اگر تھکے ہوئے نہیں ہیں میں چھا رہوں دو تیزی سے ایک دو مجازات تو آپ کے حوالے کر جاؤ تو جہاں سے کسی شئے کا آغاز ہو جہاں سے نسل رسالت کا آغاز ہو اللہ جسے اللہ نے کوسر بنا کے بھیجا ہو بھئی اب اس سے زیادہ واضح کیا کروں جہاں سے نسل رسالت کا آغاز ہو اس ماں کا نام سیدہ ہے خدا کی قسم کاش اس لفظ کی قدر کرتے چلیے میں اور آسان کرتا ہوں ام کا مطلب جہاں سے کسی شئے کا آغاز ہو اچھا یہ بتائیے قرآن میں ام الكتاب کسے کہتے ہیں بولیے یہ تو سب کو معلوم ہوگا سورہ فاتحہ کا ایک نام کیا ہے سارے بولیں ام الكتاب سورہ فاتحہ کو ام الكتاب بھی کہا جاتا ہے الكتاب سے مراد قرآن اچھا ام الكتاب کون ہے بولیے اللہ اکبر خدا کی قسم کیا وجہ شباحت ہے یہاں بھی جس کو کل کی ماں کہا گیا اللہ اکبر بولیے نا وہاں بھی جس کو کل کی ماں کہا گیا اللہ اکبر نہ 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 بھائی بزا کا لفظ جس کے ذہن میں ہے اس نے اس لفظ کا لطف لیا ہوگا میں آسان کر دیتا ہوں ام الكتاب کسے کہتے ہیں بھائی یہاں پہ پیچھے بیٹھنے والے بتائیں ام الكتاب کسے کہتے ہیں سورہ فاتحہ کبھی غور کیا سورہ فاتحہ کو ام الكتاب کیوں کہا جاتا ہے بھائی آغاز وہاں سے ہوا یہ تو آغاز ابھی جو ترتیب ہے اس کے حوالے سے ترتیب ہے نزول اگر دیکھیں بتائیے اقرہ سے آغاز ہوا یا نہیں تو سورہ فاتحہ کہا ہے اقرہ کہا ہے تو آغاز تو نہیں ہوا اللہ اکبر اب آپ کی مرضی ہے جیسے چاہے بولیں بھائی ام الكتاب کیوں کہا گیا سورہ فاتحہ کو بولیے بھائی سورہ فاتحہ کو ام الكتاب اس لیے کہا گیا کہ پوری کائنات کا علم قرآن میں موجود ہے بولیے ہے یا نہیں ہے ہر خوشکو تر کا علم بولیں قرآن میں موجود ہے تو ہر خوشکو تر کا علم قرآن میں موجود ہے اور قرآن کا پورا علم سورہ فاتحہ میں موجود ہے اللہ اکبر اب آپ کی مرضی ہے میں تو روایت کو ہر آگے لے کے جا سکتا ہوں لیکن میں وجہ استشاہت پر رکھ رہا ہوں پھر سنیے کہا جتنے پیچھے بیٹھنے والے ہیں جتنے میرے ساتھ بول رہے ہیں جتنے غاموش ہیں میں سب کو قواہ بنا کے ایک فطرہ کہنا چاہ رہا ہوں بھئی ام الكتاب اس لیے کہا گیا کہ پورے قرآن کا علم سمٹ کر سورہ فاتحہ میں آ گیا اس لیے سورہ فاتحہ کو ام الكتاب کہا گیا تو آپ سمجھ میں آیا جس سورے میں پورے قرآن کا علم سمٹ جائے اسے ام الكتاب کہا جاتا ہے اور جس بی بی میں رسالت کا پورا علم سمٹ کے آ جائے اسے ام ابھی ہاں کہا بھائی پریشان تو نہیں ہے اگر تھکا ہیں تو رہنے دیتا ہوں ورنہ شہزادی کا ذکر کبھی تھکنے نہیں دیتا یہ وہ ذکر ہے جو بوڑوں کو جوانی دیتا ہے جو نادوانوں کو دھوانائی دیتا ہے جو گھوموں کو زبان دیتا ہے جو ذہن کو شعور دیتا ہے فکر کو بالیدگی دیتا ہے بزہارت کو بینائی دیتا ہے اللہ اکبر اب چلیے میں اور آسان کر دیتا ہوں بات سمجھ میں آئی روک رہا ہوں چلیے آپ جائیے راغب اسوانی نے المفردات میں بہت سارے ام کے مانا ذکر کیے پھر کبھی موقع ہوا تو آپ کے سامنے بیان کروں گا اگر اجازت ہو تو آخری مانا ذکر کر دوں اس لیے کہ تاکہ شعور میرے ساتھ محوی سفر رہے میں ختم کر رہا ہوں لیکن ایک ایک فقرہ تو کہہ کے جاؤں گا مجازات بہت سارے ہیں ایک ام کا مانا کر کے جانا چاہا ہوں ایک ام کا مانا ہے کہا ایک لفظ لے کر آئے ام نجوم توجہ چاہ رہا ہوں کیا لفظ ہے سارے بولیں نا میرے ساتھ ام نجوم اچھا ام نجوم کا مطلب کیا ام نجوم کہتے ہیں کہکشا کو توجہ اب کراچی شہر میں رہنے والوں کو بتانے کی ضرورت تو نہیں کہ کہکشا کسے کہتے ہیں توجہ چاہ رہا ہوں اچھا کہکشا کسے کہتے ہیں بھئی یہ نظام جو ہے نظام شمسی یہ گیلیکسی جو ہے یہ آپس میں ایک سکلی بندھن میں بندھا ہوا ہے توجہ ہے یا نہیں اگر وہ سکلی بندھن نہ ہو تو سیارے آپس میں ٹکرا جائیں یا اپنی گردش سے باہر نکل جائیں توجہ ہے یا نہیں تو اس سکلی بندھن کو کہکشا آ جاتا ہے اللہ اکبر یعنی جو سیاروں کو آپس میں جوڑ کے رکھے پتہ نہیں کہا ہے خدا کی قسم ارے میں نے تو ایک جملہ کہا ہے جو سیاروں کو بولے نہ بھائی اگر غلط ہے تو روک دیجئے گا بتائیے بھئی نظام شمسی چلنا ہے سیارے ہیں ہر کوئی اپنے مدار پہ سفر کر رہا ہے کر رہا ہے یا نہیں بولیے اچھا کیوں اپنی مدار سے ہٹتے نہیں کہ صاحب ہر سیارے کو ایک سکلی بندھن نے آپس میں جوڑ کے رکھا ہوا ہے بولیے اس سکلی بندھن کو کہتے ہیں ام النجوم یعنی جو سیاروں کو اپنے اپنے مدار پہ رکھے جوڑ کے رکھے اسے کہتے ہیں اس سکلی بندھن کو کہا جاتا ہے ام النجوم اب سمجھ میں آیا کہ یہ شہزادی کون ہے جو رسالت اور امامت کے لیے نقطہ اتحاد ہو نہیں 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 ابھی سمجھ میں نہیں آیا جو تمام سیاروں کو اپنے مدار پہ رکھے آبی 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 اللہم اللہم ہم فاطمہ تو وعبوها وبعلوها چادر میں کون ہے فاطمہ ان کے بابا ان کے شوہر ان کے بچے تو تعرف کس سے ہوا بولیے جناب سیدہ سے کبھی دائرہ بنایا ہے توجہ چاہتا ہوں کبھی دائرہ بنایا ہے دائرہ بنتا کس سے پرکار سے تو اس میں کیا ہوتا ہے پرکار کی ایک نوک کو درمیان میں رکھا جاتا ہے پھر دائرہ کھیچا جاتا ہے ایسا ہے یا نہیں اب سمجھانے کی ضرورت تو نہیں ایسا ہی کھیچتے ہیں نا دائرہ اچھا تو بھائی کبھی بھی اس دائرے کس اس نکتے کا دائرے کے کسی بھی حصے سے فاصلہ ناپ لینا اللہ اکبر پتہ نہیں کہاں ہے خدا کی نصر بولیے نا کبھی بھی اس اس نکتے کا دائرے کے کسی بھی حصے سے فاصلہ ناپ لینا جیسا اس جہد سے فاصلہ ہوگا ویسے ہی اس جہد سے ہوگا ویسے ہی اس جہد سے ہوگا ویسے ہی اس جہد سے ہوگا کسی بھی جہد سے لے آؤ فاصلہ برابر ہوگا اللہ اکبر خدا کی قسم پنجتن میں نکتہ اگر ہیں اس دائرہ پنجتن کا تو وہ سیدہ ہیں اللہ اکبر وہ جناب سیدہ ہیں خدا کی قسم عجیب عجیب لفظ ہے میں ایک جملہ کہتا ہوں اسی لئے شہزادی کی کنیتوں میں سے کہ ام الحسن ام الحسین ام السبتین ام الحسنین ام المحسن ام البرارہ ام الفضائل ام العلوم شہزادی کی کنیتیں تو دیکھیں خدا کی قسم ایک فقرہ کہہ دوں میں نے کہا نا کہ اس نکتے کا دائرہ پنجتن میں ہر جہد سے برابر کا فاصلہ ہے اللہ اکبر میں ایک فقرہ کہہ دیتا ہوں شہزادی کی کنیت ہے ام العلوم باپ کو دیکھو تو مدینہ العلوم شوہر کو دیکھو تو باب العلوم سیدہ کو دیکھو تو ام العلوم آپ دیکھیں خدا کی قسم آپ پڑھتے چلے جائیں کیا کروں میرے پاس بس وقت ختم ہو گیا وگرنہ میں سارے مجازات کبھی موقع ہوا تو آپ کے خدمت پہ حدیہ کروں گا کبھی غور کریے گا ان مجازات پہ کہ شہزادی کو ام ابیہ کیوں کہا جاتا بس آخری جملہ کہنے لگو اور یہاں سے ختم اور آسان ترین جو مجاز سب نے ذکر کیا علماء نے ذکر کیا چونکہ ماں سے زیادہ بچے پر شفیق کوئی نہیں توجہ بولیے ایسا ہے یا نہیں ماں سے زیادہ بچے پر شفیق کوئی نہیں تو سیدہ اس ہستی کا نام ہے جو رسول پر نہیں جو رسالت پر شفیق تھی اللہ اکبر میں نے فقرہ کہا ہے اس لئے کہا اس کے مقدمات کو چھوڑتے ہوئے میں نے نتیجہ عرض کیا ہے پھر کبھی موقع ہوا تو اس کے مقدمات آپ کے حوالے کروں گا فاطمہ تو بزت منی ایسے ہی کہہ دیا فاطمہ تو روحی اللہ تھی بینہ جنبہ ہے فاطمہ میرے دونوں پہلوں کے درمیان میری روح کا نام ہے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے فاطمہ میری نور نظر ہے کبھی کوئی ایسی دکھائیں کہ ایک جملہ کہہ رہا ہوں کبھی کوئی ایسی شہدادی دکھائیں کہ جب رسول آئے قامہ لہو کا لفظ نہیں ہے قامہ الہی ہا قامہ الہی یعنی کیا مطلب صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے رسول آگے بڑھتے تھے احترام کے لئے صرف آگے نہیں بڑھتے تھے ہاتھوں کو بوسا دیتے تھے صرف ہاتھوں کو بوسا نہیں دیتے تھے پیشانی کا بوسا دیتے صرف اسی پر اکتفاہ نہیں کیا رسول نے بلکہ لاکہ اپنی نشست پہ بٹھایا میری نشست پہ اگر کوئی بیٹھنے کی حقدار ہے تو وہ میری بیٹی ہے اپنی نشست پہ بٹھایا رسول نے آپ مائل با گریہ ہو گئے آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں ایک سوال پوچھلو مجھ سے کہا گیا سید شہدہ کے مصائب میں نے پڑھنے میں لیکن ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں رسول کہتے تھے کہ جب میں جنت کی خوشبو سونگنا چاہتا ہوں تو میں اپنی بیٹی کا بوسا لیتا ہوں میں کہوں گا یا رسول اللہ دروازہ جلنے کے بعد آئیے گا اور پھر ہمیں بتائیے گا جنت کی خوشبو آ رہی ہے یہ جلتی ہوئی لکڑیوں کا دھواں اٹھ رہا عجرکم علاللہ پروردگار آپ کی آوازوں پر اپنی رحمت برکت نازل فرمائے اس سے بہتر مرہوم کے حصال زواب کے لیے ذکر نہیں تھا ذکر شہزادی ہے کون ہے جم لگا ہوں ام ایمن کہتی ہیں کہ سیدہ کا دستور تھا کہ نماز فجر کے بعد طویل مناجات کرتی تھی اپنے رب سے دعائیں کرتی تھی مسلح عبادت پہ میں نے ایک روز سنا نماز فجر کے بعد مسلح عبادت پہ بیٹھی ہیں کہ مجھے سیدہ کے رونے کی آواز آئی جملہ کہہ دوں وہ رونہ بلند آواز میں گریے میں تبدیل ہوا سیدہ بلند آواز میں رونے لگی وہ بلند آواز میں رونہ ہچکیوں میں تبدیل ہوا کچھ دیر کے بعد آواز آنا بند ہو گئی کہنے لگی میں آئی میں خجرے میں آئی میں نے کیا دیکھا سیدہ کا سر سجدے میں ہے سیدہ کو پیر غشی داری ہے ایک مرتبہ میں نے بازوں سے جھنجوڑا اے فاطمہ اٹھئے میں ہاتھوں کو جھوڑ کے کہوں اے شہزادی جب آپ پر غشی داری ہوئی تو آپ کو کوئی طریقے سے اٹھانے والا موجود تھا مگر ہائے کربلہ سے کوفہ کوفے سے شام تک جب بھی کبھی سیدہ سجاد پر غشی داری ہوئی کسی نے تازیہ نہ مارا اللہ اکبر عجرکو مالاللہ عجرکو مالاللہ پروردگار آپ کی آوازوں پر رحمت برکتے نازل فرواے جزاک اللہ جزاک اللہ جو حق ہے گریہ کرنے کا خدا آپ کو سلامت رکھے میں فقرہ کہنے لگاؤ ایک مرتبہ سیدہ کو اٹھایا ام امن کہتی ہے میں نے پوچھا شہزادی ایسی کیا وجہ ہوئی وہ سبب کیا تھا جس کی وجہ سے آپ نے یہ گریہ کیا کہنے لگی ام امن تمہیں نہیں بتاؤں گی مجھے میرے بابا کے بات سلے چلو مجھے اپنے بابا سے بات کرنی ہے تو ایک مرتبہ جناب ام امن کہتی ہے میں نے سیدہ کو ہمراہ لیا ہم رسول کی خدمت میں آئے ایک مرتبہ رسول نے سیدہ کے رخصاروں پر آسووں کو دیکھا تو ایک فقرہ کہا سیدہ مجھ سے تمہارے آسو نہیں دیکھے جاتے ارے آپ نے ایک جملہ سن لیا میں نے آسانی سے پڑھ دیا سیدہ مجھ سے تمہارے آسو نہیں دیکھے جاتے ایک ہاتھ چھوڑ کے ایک سوال کر لو یا رسول اللہ ابھی آپ سے سیدہ کے آسو نہیں دیکھے جاتے وہ وقت کیا ہوگا جب انہیں رخصاروں پر کوئی تماجہ مارے گا چلتا ہوا دروازہ گرائے گا اللہ اکبر عجرکم علاللہ جب سیدہ کا گریہ بڑھے گا اور لوگ کہیں گے سیدہ یا دن میں گریہ کرو یا رات میں گریہ کرو اللہ اکبر عجرکم علاللہ عجرکم علاللہ آہستہ آہستہ تسلی کے ساتھ سنتے ہو چلئے آپ مجھے زیادہ زحمت نہیں دینی میں فقرہ پڑھنے لگا ہوں اب آپ کی مرضی ایک مرتبہ رسول نے پوچھا سیدہ کیا ماجرہ ہے گریہ کس سبب سے ہے کہا یا رسول اللہ یہ جو حسین میرے شکم میں ہے یہ مجھ سے باتیں کرتا آج اس نے فجر کے بعد مجھے ایسا سلام کیا کہ مجھے رولا آیا کہ سیدہ اس نے کیا سلام کیا کہ بابا اس نے سلام کیا السلام علیکی یا امہ انا اتشان اے امہ اپنے پیاسے بیٹے کا سلام خبول کر اللہ اکبر عجرکم علاللہ عجرکم علاللہ جو ہو سکے تو گریہ کر لیجے کہا دو آسو سیدہ کے نام کے باہر لیجے پروردگار آپ کے ان آسووں کو قبول فرمائے مرہوم کی مغفرت فرمائے ان آسووں کے وسیلے سے پھر سے سنی ہے اے امہ اے امہ اپنے پیاسے بیٹے کا سلام خبول کر آئے امہ اپنے غریب الوطن بیٹے کا سلام قبول کر جو ابھی تک نہیں رویا اس کے لئے فقرہ پڑھنے لگا ہو کا بابا اس نے تیسرہ سلام کیا میری ہجگیا بن گئی کا کون سا سلام تھا کا بابا اس نے سلام کیا السلام علیہ امہ انا اور یاد آئے امہ اپنے بے کفن بیٹے کا سلام قبول کر اللہ اکبر عجرکم علالہ ایک مرتبہ سیدہ نے روتے ہوئے پوچھا بابا بابا کیا میرے بیٹے کا کوئی وارث نہیں ہوگا کہ سیدہ یہ سوال کس لئے کیا کہ بابا یہ سوال اس لئے کیا کہ اس نے کہا میرے بے کفن بیٹے کا سلام قبول کر جس کا کوئی وارث ہوتا ہے اسے کفن دینے والا ہوتا ہے کہا نئی سیدہ جن کے وارث نہیں ہوتے کفن انہیں بھی ملتے ہیں لیکن سیرے حسین کی قسمہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر عجرکم علالہ عجرکم علالہ ختم ہو گئی تقریر آخری فقرہ سنئے چوتھا سلام کیا بابا بابا مجھ سے برداش نہ ہوا اس نے سلام کیا بابا اما اس بیٹے کا سلام قبول کر جس کی لاش پہ کھوڑے دوڑائیں جائیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر تسلی سے قریہ قریہ اپنی آوازوں کو بلند رکھئے پروردگار آپ کی آوازوں پر اپنی رحمت برکت نازل فرمائے کیا سلام کیا اما اس بیٹے کا سلام قبول کر جس کی لاش پہ کھوڑے دوڑائیں جائیں گے اللہ اکبر عجرکم علالہ آپ نے سن لیا تسلی کے ساتھ سنانا میں ایک فقرہ کہنے لگاؤں کیا ہوا اس فقرے کو سن کر سیدہ پر خشی کا علم داری ہو گیا روتے ہوئے آئیں اپنے بابا کے پاس بابا یہ سلام کیا ہے میرے لال نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں اے سیدہ آج آپ نے فقط سنا کہ حسین کی لاش پہ کھوڑے دوڑیں گے آپ سے برداشتہ ہوا میرا سلام ہو زینب کبرابار دھرے خیمہ سے دیکھتی رہی حسین کی لاش پہ کھوڑے دوڑتے رہے پکار دی رہے انہیں ماروہو اسے میری مال ہے جگئے آبیس وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّا مُنْ قَلَبِينَ قَلِبُونَ پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلومِ کربلا کے جیئے تو محبتِ اہلِ بیت پہ موت آئے تو محبتِ اہلِ بیت پہ پروردگار مرہوم کی مغفرت فرما ضرور آمین کہیے استیابتِ دعا کا موقع ہے سید الشہدہ پر گریہ کرنے کے بعد سب دزبہ دعائیں پروردگار مرہوم و مغفور اقبال ہے درزہدی کے درجات بلند فرما آلہِ اللیین میں جگہ تا فرما ان کی قبر کو کشہدہ فرما ان کی منازل آسان فرما ان کی قبر کو نورِ محمد و اہلِ بیتِ محمد سے منور فرما انہیں قبر میں زیارتِ سید الشہدہ نصیب فرما مرہوم کے گناہنے صغیرہ قبیرہ سے درگزر فرما پروردگار ان کے آسانات ان کی عزداری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اس کا مرہوم کو بہتری نظر سوابِ نائت فرما پروردگار تو جواستہ محمد و اہلِ بیتِ محمد علیہ السلام کا مرہوم کو جوارِ سید الشہدہ میں جگہ دا فرما شفاعتِ چاردہ معصومین ان کے شاملِ حال فرما پس ماندکان لواحقین کو سپرِ جمیل اور عجرِ کثیرِ نائت فرما پروردگار تو جواستہ محمد و اہلِ بیتِ محمد کا ہم سب کے گزشتگان کی مغفرت فرما پروردگار جو مومنین علیل ہیں انہیں صحتِ کاملہ عجلات فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما صاحبانِ روزگار کو پرکت اور ترقی عطا فرما پروردگار تو جواستہ محمد و اہلِ بیتِ محمد علیہ السلام کا ہم سب کو کریمِ کربلا سید و شہدہ کی زیارت نصیب فرما پروردگار تجھے عظمت و جلالتِ سرکارِ وفا حضرتِ ابباس کا واسطہ جنت البقی اور جنت المعلہ کی تعمیر کے ازباب مہیا فرما سرکارِ ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرما تعجیل فرما تعجیل فرما قلبِ حضرتِ ولی عصر کو ہم سے راضی و خجنود فرما ہم سب کو حضرتِ حجت کے آوان و انسار میں شمار فرما ایک مرتبہ سورہ فاتح کی تلاوت فرمائیے مرہوم و مخفور اقبال حیدر زیدی ابن سید جلال الدین حیدر زیدی اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات اللہ حیاء امن والانواد تابع بیننا و بینهم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا غافر السیئات انکا رافع الدرجات انکا مبدل السیئات بالحسنات انکا علا کل شئی قدی اسلام علیکہ یا باب دلہ اسلام علیکہ یا ابن رسول اللہ اسلام علیکہ یا ابن امیر الممنین و ابن سید الوسیین اسلام علیکہ یا بی بی فاطمہ تظہرہ سیدت النساء العالمین اسلام علیکہ یا بی بی ختیجات القبرہ ام الممنین اسلام علیکہ مولا بالفضل لباس ابن امیر الممنین اسلام علیکہ جمیعا شادہ اکرب بلہ واسی رعونکو فوشاہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکہ یا مولا غریب الغرب اسلام علیکہ یا علیم نموس الرزا ایوہ الرزا والرازی بالخزر والقذا ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکہ یا مولا اجلاللہ وطالہ